نمشکر دوستو ہماری یوٹیوب چینل میں آپ سبی لوگوں کا سواگت ہے دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دنیا کی سب سے سٹرونگ اور مسکلر فیمیل باڈی بیلڈر نیتیلیہ کچھ نٹسوہ کے بارے میں بتایا تھا اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ اوپر دی گئے آئی بٹن پر کلک کر گئے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو کبھی مانا جاتا تھا کہ باڈی بیلڈنگ کرنا محلاؤ کے بس کی بات نہیں ہے پر ناتالیا نے دمدار باڈی بنا کر لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اگر محلائے باڈی بیلڈنگ کو سیریسلی لیں تو وہ دمدار باڈی بنا کر میل باڈی بیلڈرز کو بھی کڑیٹک کر دی سکتی ہیں جی ہاں دوستو 32 ورشے ناتالیا نے آج اپنی محنت سے اتنی دمدار باڈی ڈیولپ کرتے لی ہے کہ وہ بڑی بڑی فی میل باڈی بیلڈرز کو ہی نہیں بلکن بڑے سے بڑے میل باڈی بیلڈرز کو بھی کڑیٹک کر دے سکتی ہیں اور ان جیسی دمدار مسکلر باڈی بنانا فی میل باڈی بیلڈرز کا ہی نہیں بلکن میل باڈی بیلڈرز کا بھی سپنا بن چکا ہے آج کافی سارے میل باڈی بیلڈرز ایسے ہیں جو ان کی دمدار باڈی دیکھ آہیں بھرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاش وہ بھی نتالیا جیسی مسکولر باڈی ڈیولپ کر پاتے دوستو نتالیا بتاتی ہیں جب انہوں نے باڈی بیلڈنگ کرنا اسٹارٹ کیا تھا تب انہوں نے خود نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک دن اتنی مسکولر باڈی ڈیولپ کر پائیں گی کہ وہ میل باڈی بیلڈرز کو بھی ٹک کر دے رہیں گی پر اب انہیں یہ سب کافی اچھا لگتا ہے وہ آگے بتاتی ہیں کہ اکثر جب وہ کہیں باہر جاتی ہیں تو سبھی لوگ جن میں میلہ پرش دونے ہی شامل رہتے ہیں انہیں کافی حیرانی سے دیکھتے ہیں اور جب آم لوگوں کے ساتھ ساتھ بڑے باڈی بیلڈرز بھی ان کے ساتھ اپنی بائی سیپس کمپیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے آگے کہیں نہیں ٹھہرتے تو یہ انہیں کافی پسند آتا ہے دوستو نتالی کے ہزبینڈ ویڈے سلوہ بھی ایک باڈی بیلڈر ہیں پر ان کی دمدار باڈی کے آگے وہ بھی کہیں نہیں ٹھہرتے یعنی نتالی اپنے باڈی بیلڈر ہزبینڈ سے بھی کافی زیادہ سٹرونگ ہیں جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ہزبینڈ کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے اور وہ نہ صرف انہیں باڈی بیلڈنگ کرنے میں سپورٹ کرتے ہیں بلکن سمیں سمیں پر ان کی دمدار باڈی کی تعریف بھی کرتے رہتے ہیں وہ بتاتی ہیں کہ پہلے جب وہ کبھی باہر جایا کرتی تھی اور لوگ ان کے ساتھ بائی سیف سیلیکس کرتے ہوئے ویڈیوز یا سیلفیز کھیچا کرتے تھے تو انہیں کافی برا لگتا تھا پر اب انہیں اس کی عادت پڑ چکی ہے اور وہ اب اسے بھی پوزیٹیو لی لیتی ہیں دوستو نتالیہ نے اپنی دمدار باڈی سے دنیا کو بتا دیا ہے کہ اگر محلائے باڈی بیلڈنگ کو سیریس لی لیں تو وہ نہ صرف جبردست مسکلر باڈی بنا سکتی ہیں بلکن وہ اپنی دمدار مسکلر باڈی سے میل باڈی بیلڈرز کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہیں دوستو نتالیہ ایک ایسی فیمیل باڈی بیلڈر ہے جو کی فیمیل باڈی بیلڈرز کی نہیں بلکن میل باڈی بیلڈرز کی بھی رول موڈل ہیں دوستو آپ کا اس بارے میں کیا ویچار ہے آپ کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور فیمیل باڈی بیلڈنگ سے جڑی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں آج ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں